ایک دن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نو سمان لے کے دے مکہ تو ملک شام تجارت دا لکھے جانا ہے تورے تورے میرے نبی دی بارگاچ آیت آگے حضور نے گو دی چھو بٹھا کے فرمانے کے بیٹا چونکہ سڑا تجارت دا کاروبار ہے تو میں اپنا مال لکھے ملک شام جانا ہے کچھ چاندوں مہینے دا میرا اسفر ہے تو میں انشاءاللہ جلدی واپس آ جاما گا چاچا نے اتنی گالہ کیتی ہے کہ میرے اکھا دی اکھا مجھ اتھرو آگے حضور فرمانے کے چاچا آپ تو سی جا رہے ہو چاچا تو ہڑے بغیر میرا دل نہیں لگنا حضرت ابو طالب فرمانے کے سونے دل تیرہ نہیں لگ دا تو دل سالہ بھی نہیں لگ دا پر کمری والے سفر بڑا دور دے میں آپ جانا تو گھارج آرام کر حضرت ابو طالب دلے والے اپنی سواری تے بیٹھ کے سواری نوچھانتا مہارے آم ابو طالب نے آگے میرے نبی نوچھانتا مہارے آم ابو طالب نے آگے میرے نبی نوچھینے لالیا فرمانے کے پترہ رونا کیوں ہے ارت کی تیچھا چاچا اج کدھے میرا باپ یہ بدلہ زندہ یوندہ اک بار ہی میں کہنا سی مریا بینے نال لے جانا سی اج کدھے میری ماں زندہ یوندی میں کدھے کلیاں بیٹھ کے نہ روندہ ارت کی تیچھا چاچا بھی میں بھی نوال جانا ہے حضرت ابو طالب لکھلے جاں بھنڈ چلیاں آپ نے نبی کریم نوچھینے لالیا فرمانے کے سواری رونا کی ہویا جو تیری ماں کوئی نہیں تیرا باپ کوئی نہیں سینے لائے فرمانے کے پترہ آج تو باد تیری ماں بھی میں لگنا وہاں تیرا باپ بھی میں لگنا وہاں نوچھے باپ مریہ کھنو شینے لائے رونے جاؤ رہے کہ رو کے کہنے لگے جناں دکھا بچہ اے میرا دل پر رازی کہ میں سوکھے یو ناتھی ہوا رے اے دکھے قبول محمد بخشا تے رازی رین پیار نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری تاج دارے ختمِ نبوت تاج دارے ختمِ نبوت تاج دارے ختمِ نبوت تاج دارے ختمِ نبوت سبحان اللہ حجب نہیں بولتا سبحان اللہ خور اچھا بولو سبحان اللہ میرا مکدر حضرات حضرت ابو طالب نے نبی کریم انعال بٹھا لیا سرکار دے چرچے تائے پوپیاں حضور نبی دیا کرنواستی آگئیں پہلا سفر میرے اقاد آٹھ سال دی عمر ادھر کافلہ مکہ تا مکرمہ تا ترپیہ نوجوانوں ادھر ملک شام دے راج کریگستان ہے اس ریگستان دے اندھر ایک عیسائیہ دا گرجہ کلیسہ ہے انہ دا عبادت خانہ ہے اس گرجہ دے اندھر ایک عیسائیہ دا پادری جدہ نام جرجیس اور جیسے نام تو مشہور ہویا خدا نام مشہور بہیرہ رہب اے اس گرجہ دے اندھر اس کلیسہ دے اندھر ایک عیسائیہ دا مفسرین فرمادنے کہ چار سو سال یا پانچ سو سال ادھی عمر رہے اوبر ملک شام دے رات ادھر او گرجہ کلیسہ ہے او مابد خانہ ہے ہر میلے خودے سے بیٹھ کے دے اللہ دے عبادت کردہ ہے چونکہ عیسائیہ نے پچھلی آسمانی کتابیں جو حضورت نہ لکر پڑے آسے ہیں انہیں بھی حضورت نہ لکر پڑے آتے ہیں انہیں کسی کتاب میں جو حضورت نہ لکر پڑنا ہے پھر پڑے آسینا کہ اس راتوں آخری نبی گزرے گا او سے ہی راتیں انہیں اپنی مابد خانہ بنا کر دے اٹھے بیٹھ گیا چار سو سال یا دی عمر رہے اوڑی کاں کر رہے ہیں اندرے آتا دیاں کدھے کدھے اپنے گرجہ دے چھتے آنکھ کدھے آسمانہ بھی اثار ویخ دے آسمانوال ویخ کے کہندہ کہ اثار نمودار ہو رہنے ادھے آوندہ ویلہ ہو گیا ہے ادھے آوندہ ویلہ ہو گیا ہے اثار نظر آ رہے ہیں گراہ میں ایک ادھے حضرات ہیں میرے آقا دیاں اوڑی کاں پیا کردہ ہے مینہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دے تاج دار آپ جلو گئے نا بہیرہ رحمت اوڑی قبل دبابے نے کیا نقشہ پیش کی تاں پڑھئے کلام بھی ایک واری کدھے سارے بولو سبحان اللہ بھو رشا بولو سبحان اللہ عارفِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے رسطہ اوڑی کا امین دل بر اپنے دا محل اچھے دے چڑھ کے آئے جسوے لے دل کا لی پاوے محل اچھے دے محل اچھے دے محل اچھے دے محل اچھے دے اپنگ دے اب محل اچھے دے محل اچھے دے دی خوشب ہو گئی نا اسک نے انگڑائی لئی اسک کہہ لیکن بہیرہ سر چک جیدیاں اڑیک کا سنیاں تو کیا کرنا ماہی آگے آئی ماہی آگے آئی گیرامی قدر حضرات دوڑ کے اپنے گرجے دی چھانتے آیا انہوں پھر اصحاب رضا آئے کملی والا آ رہے ہیں کملی والا آ رہے ہیں خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجہ دار یہ تو بابا جی گئے نا وہ بھی اڑیک والا تی خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دنے کے کندے اڑھن گے آمین ڈھوڑا کرا پیٹھ زاری آمین ڈھوڑا کرا پیٹھ زاری آہو جمان دوسی مریعہ کا دیبار کا جرد کریے کملی والے آہ ساتھے کل سیدھے کبوبکر ورگاہ نہیں ساتھے کل اگل عمر ورگاہ نہیں شادی ہیاوس مان والی نہیں شادی شدہ یلی والی نہیں شادہ اشت بی لال ورگاہ نہیں شادی اڑیک ویس والی نہیں پر کتے ایک وری آ جائیں تیرا جاندہ کو جنئے شادہ کم بڑن جانا ہے نوزوانو سار ملکے آنکھو آہ میں آمیدہ دھولا کرا بیٹھ زاری میں مکدی مکاوہ میں مکدی مکاوہ تو جتے ہو میں ہاری آمیدہ دھولا کرا بیٹھ زاری نوجوانوں اپنے گردی انگر جانے کے نے سانس لیا ایدھے سانس دی اندر ہوا گئی اب آدھے جریع نبو وقی خشب ہو گئی اب آدھے بہیرا سیرے چکل ماہی قریب آگے آئی نوجوانوں دوڑ کے گردی اچھاتے آیا آکے انہیں بکھے آ پہاتے کا فلا پیا اتردائے اس کا فلا دے ہر ہر فرد ملویں خدائے تے خیال کرتا ہو کیڑائے جنیا میں پیا اڑی کا کرنا ہوں نوجوانوں اپ ایک دا چیرہ پیا اوے خدائے پڑے میں چے اور نگر نہیں آرے جنیاں اڑی کا چار سو سا پیا کردائے نوجوانوں میرے آکا دا کانفلہ ٹوردائے آرے جنے ملے کانفلہ آئے او دے کلیسہ دے سامنے آیا او دے گردی گردی گھر دے سامنے آیا او دے ماپد خانے دے سامنے آیا نوجوانوں پادری دوڑ کے مکان دے چھاند یتریا آگے اپنے گردی دروازے جے کھڑا یو گیا ہون پادری پیا اوے خدائے ادھے گردی دے بارک درختے سارے مکھے والے آکے درختے نیچے بیٹھ گئے کہ تھوڑی دیر آرام کرنے پادری کہنے کے میں گورنال دیکھیا سارے مکھے والے جنے درختے نیچے آکے بیٹھ گئے درختہ سارا سایا ہی مک گیا جتھوں تک سایا جاندہ لوگ بیٹھ گئے میں ایک دا چیرہ پیا اوے خناوا پر اوہ میں نو نظر نہ آیا ہوئے کہنے لگا اچانک میں غور کیتا اوہ اور کوئی نہیں ایک اٹھ سال دا چھوٹا جب بچا ہے جتے مطھے جو نور دیاں لاتا پیا نکل دیاں نے نو جوانوں بہیرا کہندہ آئے جڑے بلے مری نظر کمنی والے دے چیرے تے پی گئے ہون میں خیال کرا ہو رہے اوہ ہے کہ یا اوہ نہیں پر بہیرا کہندہ آئے جڑے ملے اٹھ سال دا بچا درخدے قریبے آیا اوہ دے نیچے بیٹھنی جگہ ہی کوئی نہیں ساری جگہ مکی بیٹھ گئے اوہ بچا یا کے دھوپے بیٹھ گیا نو جوانوں پادری پیاوے خدائے بچا دھوپے بیٹھا ہے جڑے پاسے آ کے بچا بیٹھا ہے گرخت نے جھگ کے شایہ اوہ دری کر دیتا تکبیر نارے رسالت نارے رسالت لبائک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گرام کدر حضر توجہ ہے لی اچھا بولو سبحان اللہ میرے آقا دا کافلہ آکے نے دیکھ جاں گھر دے سامنے مکی یہاں تا کافلہ رک گیا ہونے ایدہ دل کرے کہ ہونے میں کہتے گرجہ بھی چپ بار تک یا نہیں ماہی بیٹھا بھی سامنے اگے تے دور سینہ تے دلنوں تسلی سے کدی تے گدرے کا ہونے تے بیٹھا بھی سامنے انہوں بہیرہ تے پھر چاہ بیکھنے والے انہوں خیال آیا کہ میں نے چار سو سال گدر کے کدے مدربادہ تے بھی نہیں آیا بار بھی نہیں نکلے مسافرہ ممبلدہ بھی نہیں بڑی دیر سوچ دا ریا تے خیال آیا بہیرہ انہیں سا جاندی دعوت کر سارے آنگے او بھی آوے گا نوجوانوں اے مکیہ اندے قریب آیا تے کہن لگیا کہ تو ہڑے کافل دا سردار کون ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ ہوتالانہ سامنے آئے تے آپ انہوں ہاتھ جوڑ کے کہنے کہ حضور آج دوپہر دی دعوت دوپہر دا کھانا میرے گھر تے ذرا اتھر رکھا جیے تو اسے مسافر بھی لگے یوں تو دوپہر دی دعوت میرے والے کھانا میرے والے کھا کے جائے گا لوگ بڑے حیران ہو گئے کسی بڑی وار گذریاں کدے ایسانوں ملیا نہیں کدے انہیں پانی نہیں پوچھیا تے آج دعوت کا کر رہے تے کسی پوچھے آج خیرتے ہے تو سوچ سوچ کے کہنے لگا ہو تو کچھ نہیں اس واسے دعوت کر رہے ہیں آج تو ہڈے کاف لے دا سردار بڑا سون ہے اشارہ حضور والے آج تو ہڈے کاف لے دا سردار بڑا سون ہے دعوت دے کے وہاں پس اپنے گردیچ آگیا آج ماہی آریا گرامی قدر حضرات ہون اس بہیرہ زہبت چاہ دیکھنے والے ادھر سارے کی تضامات کیتے جا رہے کیونکہ ماہی آن والا ہے ہونے نہ آپ نہ کی چاہیں عاشقی ربان نقشہ پیش کرانے اچھا بولو سبحان اللہ اے اسماعیل بھائی اکڑا تُنہیں اے نہ کہنا گیا یا فجی اکڑے تیہوں دا تُنہیں کھلوڑ نہیں دین دے یا تو ہڈے چاہ کے والے تو ہڈے آپ دے تو ہڈے کھول بولو دے نہیں اچھا کیوں نہیں بول دے سبحان اللہ اور جو لگا کے بولو سبحان اللہ بہیرہ رابطہ کی دا کیے روکے کہن دا یوے گا محبوب میرے آجا رو روکے نہ مر جاوا محبوب میرے آجا رو روکے نہ مر جاوا تُوپ ہنجوا دے بیچ چلیا تُو آوے تے تر جاوا دوڑ دوڑ کے اپنے مکام دی چھانتے چڑ دائے کتے نیتیے اتر کھائے کتے مکام دی چھانتے چڑ دائے تے روکے کہن دائے سیسے مار چڑی کٹھے تے میں اتری سیسے واری ہونتے آجا میرے آ سجن تُوڑ جتے اوہ مہ ہاری ناؤں جوانو میرے آکھا دیا اوڑی کام پیا کردائے اتر جڑے بیلے دو پیر دا بیدائیو گیا آگے کین لگا کام فلے آجا دابت تیارے کھانا تیارے آپ آکے اپنے گھر دے دروازے چھڑا یو گیا جیڑا بھی کام فلے والا یوں دائے اے نالے اوڑ دے ہاتھ چومان دائے نالے اوڑ دا استقبال کر کے گھر چھو داخل کردائے ناؤں جوانو سارے دا استقبال کردائے جیڑے بیلے سارے آگے اوہ نئی اوہ سونا نہیں آیا بوہیرہ توڑ کے اپنے مقام دیچھا دے آیا کہن لگا کام فلے والا کوئی رہتے نہیں گیا کہن لگے سارے آگے بوہیرہ توڑ کے اپنے گرجے دیچھا دے آیا انہیں بیکھیا میری آقا درخ دے سائے تھل بیٹھنے بوہیرہ کہن لگا لالے جنہوں سماؤ دی فاد تلی چھاڑ کے آئے آیا جنہوں جنہوں چھوٹا پہ کہن دے تو آڈیا نظرہ چھوٹا آئے رابدی نظرے جو دے نالوں بڑھ دائی کوئی سرکار بھی آگے میں بات لمبی نہیں کرنا بس حضور بھی آگے دسترخان لگ گئے کھانے ساجگے اپنے سارے انہیں غلام بولا لئے کہن جتنے بھی مکہ تو آئے نے سارے خدمت تسی کرو سارے نوکر اکٹھے کر دیتے حضور دامن پھڑا لیکن پیچھلے اپنے خاص کمر چاہ گیا کہن اندر آجاؤ حضور اندر لکے آگیا گرامی قدر حضرات ہو نا بہرہ اپنے سارے نوکر چاکر اپنے غلام انہیں مکہ کھڑے کر دیتے کسی چیز تھوڑ نہیں رہنے چاہیے خدمت تسی آپ کرو خدمت آپ کر دی نوکر عارف گری رحمت اللہ لے فرمان دی جے سو نوکر جے سو نوکر چاکر ہو خدمت والا اگے ہتھی خدمت آپ پہ کری جے سو جنہ حضر کے میرام اگر حضرات میرے اکر ملے کے کمرے جب بیٹھا حضور دی 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 کیتی جا رہے سرکار دی اکھی 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 سرکر رنگ دور اکھی 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 ابو طالب انہ بولا لیا کہہ لے کہ حضور انہ دی اکھی اکھی راتی ستے نہیں فرمایا ستے نہیں اکھی اے میں کیوں نہیں فرمایا ان جی ریند گیا نہیں اللہ دے قرآن نے فرمایا مازاغ مازاغ البسر وما مازاغ البسر وما قغا اللہ نے یاد اکھی اندھا ذکر کی تا پیر محر علی شاہ گوڑ تا جدار آپ جلو گئے نا مرے اکھی اکھی یا وال تباب نے کبال کر دی تا اچھا بولو سبحان اللہ تا پیر نیویرلی شاہ برماندنے مکھ چند بندر شاہ شانی مخ چم قدی لانت نورانی کالی ظلف دے اگھ نش تانی مخ مور اکھی اگھ اگھ میں کیا گہ کیا زندی سبحان اگھ سچ آنکھاں دے رب دین میں شان آنکھاں جش شان تو شان آنکھاں سب بنیاں اے سبحان اللہ ماں اجمالہ کا ماں احسانہ کا ماں اکمالہ کا کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گس ناخ کی کتھے جا لڑی نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوشیہ سبحان اللہ ہو رچبو لو گرامی قدر حضرات سرکار نکول بٹھا لیا میرے اککا دید کر رہے کتھے حضورت یہ اکھیاں کتھے میرے اککا دی رخصار کتھے حضورت اللہ بانتے کتھے سرکار دیکھ قدم تے ہاتھ چوندہ ہے ادھا چاہ نہیں پہلیندہ کہ محبوب اتنیا اڑکانت اتنیا تانکہ دیباد ملے ادھا چاہ نہیں پہلیندہ میاں صاحب دی زبان اچھے کہندہ ہے گنڈ اٹھا گنڈ اٹھاؤ دیدار کراؤ اٹھا چاہ نہیں پہلیندہ 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 اللہ نے کہہ تو بچا لیا آج اسی تے دا جماعتہ کو پڑ جاوے میں ٹھا چاہ سو نمبر آ نہیں گئے ملاد کسے لکھے جلوس کسے لکھے اللیٹر کسے لکھے میں تھے ایک کو جواب دینا ساڑھے مقدر چاہ لکھے کتابی میں جو کہ انپڑ بندہ میرے کو کتابی دلیل ہی کونی میں تھے شرف ایک کہنا ساڑھے نصیب ہے ساڑھے مقدرہ چلکیا کہ حضور دا ملاد بنامائے اسی گھاندے بھی رسول اللہ دا تے گھاندے بھی مصطفیٰ دا گرامی قدر حضرات جنہاں حضور دا محبت کیتی انہاں پھر اینی میں کہ کیویں کریے جنہاں سرکار دا کیتی نہاں محبت وہ ایمید سر وہ جنہاں مہید راہ تے کھاندیے کلیاں بیقے جنہاں عمر مصطفیٰ دے کنمہ دے قربان کر دیتی رامہ دے قربان کر دیتی عارفات سلطان نے فرمایا ہجر ماہید اوئے اگاں 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 تے عشق دے جیڑا دردر جاؤ جھکا ہوں نہ خود ساؤوے تینہ ساؤ بندے ہپر ستے آیا نہ جگہ ہوں ہوں میں قربا ہو اس عشق تھیبا ہو جیڑا بچھڑے یار ملا ہوے نارے تکمیر نارے رسالت نارے حیدری لبائک 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 یار رسول اللہ لبائک 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 یار رسول اللہ تاجدار خدم نبوہ تاجدار خدم نبوہ میرا بین قدر حضراتا کملی والی اکلی علیہ السلام دی محبت ہے جو انسانوں نے مومن بنا دی اسید کلمہ پڑھ کے چار کتابہ پڑھ کے دن مومن بندی کوشش کرنے مگر بندہ مومن ہو نہیں سکتا جب تکو دلے چھ محمد دی محبت دا ڈیوانا جلدہ ہو میں حدیث احفاد کیونکہ مولا علی شریف خدا حضر کرنا ربی اللہ تعالیٰ انہوں میرے آقا دے نال جارے تو میرے آقا دے ذات پہ نام سلام پڑھن دی آواز آئی مولا علی شریف خدا نے سجھے ویکھیا کھپے ویکھیا سامنے ویکھیا پیچھے لیکن پڑھنے والا نظر نہ آوے کونیندے والی انہیں علی بارے ویکھیا پھر میں علی خیرے حدیقیتی کمری والی کو حدیت سلام پڑھن دی آواز پی ہنگی ہے سونیا یا تیری جات یا تو ہڑے نال میں ہوتی جا بندہ نظر بنی آواز پی ہڑی جاتے دروت سلام پڑھن دی آواز مرے کنہ تے پہ رہی نو جوانو حدیث پاکرنہ مریعکہ نے فرمایا علی شامنے پہاڑ نظر آ رہے آئی عرضی کی دی کمری والی نظر آ رہے آ فرمایا علی پہاڑ دی چوٹی نظر آ رہی عرضی کی دی کمری والی چوٹی بھی نظر آ رہی مریعکہ نے فرمایا چوٹی تے پتھر نظر آ رہی آ عرضی کی دی کمری والی پتھر نظر آ رہی آ مریعکہ نے فرمایا علی آج جڑا تیرے سامنے پہاڑے اس پہاڑی چوٹی تے آو جڑا پتھر ہے وہ محمد سلام پہ پڑھنا آو جڑا پتھر نظر آ رہی آج جڑا پتھر محمد زات سلام پہ پڑھنا ہے آج جو آگے درود سلام کے سلوک کہا تیرے نلو پہ پتھر یہ جنگا ہے آئے کتی آرہ رسالہ آرہ اہگری آرہ اہم آرہ اہم ایعاو سلام گرامی قدر حضران نرہ اہم کا جنگا ہے وہ پتھر مریعکہ پہ پڑھنا ہے میری اکا اوہد پہاڑ دے کون لوگ گزرے نا کون ہیں دے والی نے فرمایا صحابہ آجر اوہد پہاڑ ہے نا انہوں محبت ساڑھے نال انہوں محبت ادنال انہوں پہاڑ دے بے جان چیز جو انہوں کو بول گئے تھا نہیں نا اکھا کملی والا میں انہوں تیرے نال پیار ہے حضور نے فرمایا صحابہ اس اوہد پہاڑ دے میرے نال محبت کہ میں محمد انہوں ادنال پیار ہے تیرہ چکے والو پھر سچی دس ہے جیڑا نبی پہاڑ دے پتھر دا پیار جان لیندہ ہے اوہ غلامہ دا نہیں جان سکتا اوہ غلامہ دا نہیں جان سکتا گرامی قدر حضرات سرکار نہ نیت نہ محبت کرنی ہوگئے نا پھر بندہ آر نہیں لبدا نہ پھر پیتز نہ ان کی ٹیپاں لبدا ہے کہ میں ناپکے پیار کرا پر جنہ نے میرے نبی نے پیار کیتا نا ایک کی بات سولو تے پاس اجازت تائم بڑا ہو گیا گرامی قدر حضرات مجھے حضور دے عشق دے متوالے سن قونیند والد صحابی حضرت عمیر بن عدی یا عمیر بن عوف رضی اللہ تعالی اکھا تو نبی نے سن ایک دن میرے نبی دی بارک اچھے بیٹھے گرامی قدر حضرات مدینہ تیباد اندر ایک عورت جیلی حضور دے گستاخی کر دی سی سرکار دی شاہ نے گستاخی شاہری لکھ دیئے میرے آقا نے بڑی تکلیف سی ادھے تو حضور نے فرمایا صحابہ کون ہے غیر با مروان دی بیٹی میں نے نام نہیں یاد رہ گیا حضور نے فرمایا کون ہے جو انہوں قتل کرے سارے صحابہ میرے نبی دی بارک اچھے بیٹھے حضرت عمیر بن عوف یا عمیر بن عدی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اکھا تو نبی نے یا رسول اللہ جو حکم ہوئے تھے کم میں نہ کر دیوں وا عشقہ تری بلدے بلدے میں نہ کم کر دیوں کون ہے انتے والی فرما ہیں کہ عمیر جا گلیاں دے ویجے دیوارہ نو کھڑ کے دھونڈ دے دھونڈ دے دھونڈ دے دھار آگے اکھا تو نبی نے آکے آواز ماری جیڑی نکر چو دے بولن دی آواز آئی نا اس نکر چو اندازے نال انہوں نے نیزہ سینے چو آر پار کر دیتا انہوں قتل کر کے میرے نبی دیوارگچ آگے آکے کہنے کے یا رسول اللہ میں تو ہڑنا پدلہ لے آیاں انہوں میں واصل جہنم کر آیاں حضرت عمر فروق رضی اللہ ہوتا رہا کہنے لگے انہوں کیڑے مقدران والے میرے آقا نے فرمایا عمر بیجا اے انہ نہیں اردکیتی کمری والے پھر انہ کون ہے حضور نے فرمایا انہوں جنہوں اللہ سینہ دے وے سینے چو دل دے وے دل جو محمد نا پیار نا دے وے اسی تے انہوں انہوں نے انہوں انہوں نے کہنے ہاں وا اس کا درے بلے بلے اسے باسی آجی بول کے کہنے دائے اس کے لگاں سے کھیڈاں کھیڈ دینوں کھیڈاں بھول دیاں بھول دیاں بھول گئی ہیں تے میٹھ کی تیسی اندر بھولے لبالی انہوں بے خدیاں خدیاں کھل گئی ہیں تے کجل پایا سی آر دے بے کھنے لئی ہن جو دل دیاں ڈولے دیاں دل گئی ہیں تے علی ہے ایدر شاہ کل میں نہیں دل دی ایتھ گئی سوڑیاں رلے اللہ دی برکہ دعا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا دے عدب دا دیوہ اللہ ہمیشہ سالا مترکہ ہے گرامی قدر حضرات حضور نال محبت اے ہی ایمان دی اور مومن ہون دی علامت ہے سرکار دنال محبت حضور دا ملاد بنانا حضور دی آمد تے جسر بنانا خوشی منانا اے ہی ایمان والے انہا شیوئے اجری نمی نسل ہے نا اچھا میں پڑھ دے کملی والاقل سلام دنال محبت نہ کسے کل پوچھ کرنی نہ رشتہ داری بیف کے کرنی نہ حضور نال محبت انجی کرو جی میں کرن دا حق دے اجری ماں تے بی بی تے عورت اٹھ کے آکھنے کہ نبی دا ملاد کتھ لکھے آکھ انہوں ایک حضور دی آمد تو پہلے تُو جمدی سے تو لوگ نو زندہ دفن کردیں دے سن تیرا حق نہیں پڑھتا حضور دا ملاد منانا جیڑا بابا اٹھ کے آکھے کے ملاد کتے لکھے آئے انہوں اکھے کرو جیسے نبی دا سی ملاد منا رہے آنا او دی آمد تو پہلے بابے دے گلے جی پت پر رسی ڈال کے دے گلیاں جی باپنو گسیتے دے سن او جی دا ملاد منا رہے آیا جی تو جنت دروازہ بن گیا او جیڑی ماں اکھے کے ملاد کتے لکھے آئے اسے ماں نو پیانا لکھا جی اماں جی تو ساڑا نبی نین آیا ماما نو لوگ دھکے تھے تھڑے مار کے گھروں بار کڑ دیندے سن جیتے لوگ جا کے اٹھتے جانوار تک گھوڑے ویچ دینے اٹھے ماں سکی دی لوگ منڈی چا بھوڑی لگا دیندے سن اماں جیسے نبی دا سی ملاد منا رہے ہیں اسے نبی دی آنال جنت جیڑی شدرہ تو بھی اوپر ہے اسے محمد آنال میرے آقا نے جنت کھچ کے ترے قدماتے تھلے رہا دیتی ہے اسے ماں نو ملاد منا نا چاہیے وہ جیتے قدمات تلے میرے آقا نے جنت رکھی اسے باپ نو بھی حق بندہ کے ملاد مناوے جنہے میرے نبی نے فرما کہ جنہے دیں باپ رہا دی ہے ارشہ والا خدا بھی رہا دی ہے حضور نل محبت حضور نل محبت حضور نال المحبت حضور نل محبت اور حضور نل محبت اے ہی الحمدللہ سنیاں دا شیوائے اے ہی ایمان والیہ دی نشانی ہے اپنے دلیں جو عشق مصطفیٰ عشق اہل پیت عشق صحابہ نو گلنا کریا جی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو باز لوگ عفظ صاحب داستر حسن کے ساڑے پنڈتی نوجوان کہنا نے کہ امام علی مقام اقتدار واسطے لڑے اقتدار واسطے او لڑدہ جنہ کوئی اقتدار ہووے ہی نا اقتدار ہے جنہ دے گھردہ بھی اقتدار بندی جنہ دے گھردی او کیوں لڑنے اقتدار واسطے جہ حسین خرسی واسطے لڑدہ یزید جررت بھی کڑی سی کہ اٹھ کی آنڈا کہ میں نو خلیفہ منیا جاوے او کنی جررت سی کہ علی نے پتر دے سامنے کھڑا ہو جاندہ فرمایا اسی خرسی واسطے لڑے نہیں سانو دنیاں دی لوڑنے انہیں خرسی کرنی بھی کیے او جنہ دے بابا زمین دے بڑھا پسند کردہ ہے او جنہ دے عبو تراب مٹی دے باپ جنہ دے کیا جاندہ ہے او جنہ دے بابا زمین دے ببے انہیں کھڑ سے کرنا بھی کیے تو اقتدار ہنوں چاہی دے جنہوں اقتدار دے superbuzہ جنہوں ان دے کن ہی نہیں انہوں امران خان کل کو کنی ہے اquila صرکان دے کھجل خار ہویا ترتہ ہے نا اقتدار کل کو نی اقتدار دے انہوں چاہی دے نہیں اگر انہھوں کی ہے باپ ولیاں سردار جنہا نانا نبیاں امام جنہا آپ جنتی جوانہ سردار جنہا نانے دی یہ تھی بھی بادشائی ہے مولا علی شہر خدا فرما دی ہوندے سن کے اکیسے نے سوال کیتا ہے کہ علی ترکل جڑی گل پچھ یہ پھٹا جواب دینا سوچتا ہی نہیں ہے مولا علی فرما لگے کہ تیرے ہاتھ لیاں کنیاں انگلی نے وہ کہلے لگا جی پانج فرما تو کیوں نے سوچیا کہلے لگا جی سوچا کہ ہر میلے ہاتھ میرے سامنے رن دا ہے مولا علی شہر خدا فرما لگے پھر جی میں ہاتھ تیرے سامنے رن دا ہے نا یہ میں ساری کانات علی دے سامنے رن دی ہے میں تو جیڑا کوئی سوال کردہ جواب علی دے سامنے آ جاں گا ہے میں دین میں تمشکل نہیں ہوں دی ہوں دی یہاں بھی اکدر حضرات نبی دی آل محبت کرو کہ دے بغاوت نہ کرے آجے آجے لینگ لارڈ میٹھ کرانا تیا پیسی آلے ہیں نا چھٹو یہ نا نو خضون علی محبت کریں نہیں سکتے یہ آنے پڑھا دا کام میں عشقان دا کام میں سرکان علی محبت کرنا اسے باس ہی آجی بول کے کہندہ عشق لگاؤں سے کھیٹاؤں کھیٹ دینوں کھیٹاؤں بھول دیاں دیاں بھول گئیاں تے میٹھ کی تیسی اتر کھلے لے والی اونوے خدیاں خدیاں کھل گئیاں تے کجل پایاں سی آر دے اے وکنے لئی کجل پایاں سی آر دے اے وکنے لئی ہن جو دل دیاں دل دیاں دیاں ڈل گئیاں تے اگری ہے درشاں کل میں نہیں دل دی اے وکنے لئی اے وکنے لئی اے وکنے لئی اے وکنے لئی بریانے لئی اتمنان تسلن بریانے بڑھنی مکدیاں نشاءاللہ گھر بھی لے جائے لیکن پر سکون طریقہ انسانہ طرح اللہ تعالی عمل دی تو فق اطاف فرمائے اور اے انتدامی اجلی محفظ دی بائی محمد ارشد حفظ الیردہ محمد رمضان ملک شباہ صحب بائی محمد عمران دیگر اے نا دے جتنے بھی معامنین ہیں اللہ سارے دی کابشنو قبول فرمائے اور جیڑے دوستہ باب باب تو آئے نے وارٹر گائیں تو اباب آئے نے دیگر جیڑے بھی مہمان آئے نے اللہ سارے اندھ آنا اپنی بارکشنو قبول فرمائے جیڑے کسی عطا فرمائے آمین وآخر داواجہ وآل الحمدللہ وآلہ وآلہ وآلہ